اسلام علیکم دوستو میں محمد بھا مرسا سی او ایڈ فاؤنڈر ایڈ سبا ساو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ تراز ڈاڈ بی کے پہ کس طرح اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ بنا سکتے ہیں پرودٹس کی اور گھر بیٹھے جو ہے وہ پیسے ہند کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں احمد رزاگوری صاحب احمد رزاگوری صاحب کا ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا ایکسپیئنس ہے دراز ڈاڈ پی کے پر کرنٹی جو ہے انہوں نے سٹیڈی کمپلیٹ کی ہے بی ایس ٹیکسٹائل پرام یونیورسٹی جو ہے فیصلہ باز سے باقی کی کہانی سنتے ہیں انہی کی سبانی تو سب سے پہلے احمد رزاگوری صاحب اپنا بریفلی انٹرو دے دیں اور جو ہے دراز ڈاڈ پی کے کی جننی کیسے سٹارٹ ہوئی اس کے بارے میں بھڑا کرتے ہیں سلام علیکم صاحب میرا نام احمد رزاگوری ہے میں فیصلہ باز سے بلانگ کرتا ہوں ڈی ایس ٹیکسٹائل لیگری کمپلیٹ ہوئی ریسنٹلی نا یونیورسٹی فیگری پچھر فیصلہ باز سے تو یہ تو ہوگیا میرا دیگری کا تھوڑا سا بیگرون ہوگیا اب جو اپنے دوسرا قسطن کی ہے دراز ڈاڈ پی کے حوالے سے یہ ایکچولی میرا سین ایسے سٹارٹ ہوگا تھا کہ 2016 میں میں نے یونیورسٹی میں ایک پرمیشن لے گیا تھا تو سیکھڑ سمیسٹر کے بعد جب ہولی دے ہوئی گیا تو وہ کافی ٹائم پر لنبا ٹائم ہو گیا تھا ایسا تھوڑا ہیلتھ کے ایشو بن گیا تھا میں ہولی دے سمود پر چلا گیا تو اس کے بعد ایسا ہوا کھڑ پر فری بیٹھے بیٹھے گھر پر لیا پر انٹرنے لیا پر انٹرنے لیا سری چیزیں تو سرچ کرتے کرتے مجھے دلازڈ پی کے ملا تو ادھر پھر میں نے دیکھا کہ کیسے لوگ ادھر سے ارنہ کر رہے ہیں میں نے پہلے یہ تھا کہ اونلین پرچیزیں کی ہوئی تھی چیزوں کی تو اب یہ نہیں پتا تھا کہ اونلین سیل کیسے کرتے ہیں تو جیسے ادھر سے دیکھا تو ادھر ایک بندے سے میری بات ہوئی میں نے چیز نہیں تھی میری اس سے بات ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ ہم اپنی پرولکٹ سیل کرتے ہیں دلازڈ پر اور وہاں سے ہمارے نہ کر رہے ہوتی ہیں تو وہاں سے پھر میرے مائنے میں کلک ہو آگے یار چلے میرے پاس بھی ٹائم ہے تو میں ابھی اس چیز کو نہ سیکھ سکتا ہوں تو پھر کہلیں کہ یونیورسٹی کے ٹائم میں ہی نا پھر میں نے اپنا یہ درازڈ پی کے جنرلی سٹوار کر لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ابھی تک سیڈسفائے ہیں اوورال درازڈ پی کے کی جنرلی سے اوورال تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آگے چل کے بھی آپ کا ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اپنا ڈاؤں تو دونوں چیزوں میں آتی ہیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پروفیٹ بھی ہوگا لوس بھی ہوگا یہ ماند آپ کو بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہر وقت ہی پروفیٹ ہو لوس بھی ہوتا ہے کبھی کہنا کچھ دھنڈے دل بھی آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ اوورال بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ٹھیک ہے سیئے سیئے اچھا سب سے پہلا جو پرٹینینٹ کوئیسٹن اس پہ بنتا ہے کہ اگزیمپل ہیں کہ میں ایز اے جو ہے سیلر بننا چاہتا ہوں دراز ڈارٹ پی کے پہ تو ملکہ میں دراز ڈارٹ پی کے ہی کیوں چوز کروں میں اپنی ویب سائٹ کیوں نہ بنا لوں یا کوئی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ای کامرس پلیٹ فارم اتنے ہیں تو آپ جو ہے دراز ڈارٹ پی کے پہ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیوں اپنی ایک سائٹ نہیں کر لی یا جو ہے پیس بک پہ کمپین نہیں چلا لی تو اس کا تھوڑا سبتا سکتے ہیں کہ دراز ڈارٹ وائے دراز ڈارٹ پی کے جو ہے ایز کمپیر تو ادر سائٹ سر اگر ہم بات کریں برکی کی حوالے سے تو ایک تو اگر آپ اپنی اپنی لیپسٹر کی طرف جاتے ہیں آپ کے شروع والے کامپیر پر سٹار والے سی اگر آپ لیپسٹر کی طرف جاتے ہیں تو دیفنیلی آپ کو ایک ایک دیویلپ پر حیل کریں ایک اچھی سی لیپسٹر دیویلپ کرنا ہوگی لیکن یہ خرچہ آگیا ہے ٹھیک ہوگا ہے آپ نے اپنی لیپسٹر کا کر لیا دومین ہوں ہوسٹنگ براہ سارے چیزیں کر لی اور اس کے بعد پھر آگے پرورکٹ کی لسٹنگ آ جاتی ہے تو آپ نے پرورکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے تو موسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ورڈپریس کو یوز کرتے ہی ویبسٹر کو بلڈ کر رہے ہوتے کیونکہ وہ کافی چیپ ہوتا ہے تو ورڈپریس کے طور پر وہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسی وہ پرورکٹ کی لسٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ جب انہوں نے لسٹنگ کرنی ہے تو ادھر بھی انہیں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں پھر انہوں نے لسکنگ کر لی ہے اس کے بعد بھی پھر انہوں نے مارکٹنگ بجٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ مارکٹنگ بجٹ انہوں نے کیسے نکال لے کہ یا تو پہلے کو اپنی پروڈکٹ کا کریں ویب سیل بھی ڈیویلپ کریں پھر مارکٹنگ بجٹ کو آگے لے کی آئیں اور پھر کہلیں کہ اپنی سیل کو سٹارٹ کریں پھر اس میں ایسی وغیرہ وہ ساری چیزیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں ان جھنجر سے بچنے کے لیے کہ اپنے ٹائم اور پیسے کو سیف کر کے اسے ایسی وٹرائز کرنے کے لیے دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر تو اس وجہ سے پھر میں در آسو اور پی کے اوپر میں نے سٹارٹ اتر سے کی ہے کیونکہ میرا ایک چلی میں سین ایسا ہوتا جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے اپنی ویب سیٹ بھی مرائی میری ایک ویب سیٹ بھی تھی لیکن اس میں میرا مسئلہ ہی تھی جو میں نے آپ بھی بتا دیا کہ پھر میں پروڈکٹی لیسٹنگ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آرڈر نہیں آرہے پھر آپ کو ایک مارکٹنگ کرنا ہوگی آپ کو کسی ایسی وغیرے بندے سے رابطہ کرنا ہوگا پھر مکمل کہلیں کہ ان جھنجروں سے بچنے کے لیے نا تو میں نے ایک تھوڑا سا سیف پلیٹ فارم چوز کیا جو مجھے درازو اور پی کے لگا کہ چلے میں وہاں سے سٹار کر لیتا ہوں پھر جیسی بندہ تھوڑا سیف ہو جاتا ہے کہ بندے کے پاس ایک اچھی انویسمنٹ بھی اکٹھی ہو جائے تو بندہ پھر اپنی ویب سیٹ کی اوپر جا سکے میں کہہ وہ کافی ایسی ہوتا ہے جیسی اگر ہم سٹوڈنٹ لائف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا کہ پوکٹ منی کرسی بندہ لے رہا ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر سے پیسوں کی بات کریں کہ بھئی میں نے بزنس کرنا ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو گھڑ گھڑے بھی اکور فیل کرتے ہیں کہ بچہ پیسے نہ زائے کر دیں کہ غلط کام ہوئی نہ لگ جائے اس طرح کے چیزوں کے حوالے سے کہ اس چیز کے حوالے سے جو بیس ٹوپشن ہے وہ درازو اور ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس کے پر اپنی فرکنگ سٹارڈ کرنی جانا آپ پہلے اتنا کھرچا نہیں ہونے والا بلکل آپ مینیمم امام سے سٹارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرے طرف جائیں اپنی ویب سیل کی اوپر آپ نے ڈومین لیا لیا ہے ہوسٹنگ لیا لیا ہے پھر پروڈکٹ کا کرنا ہے اور پھر آگے مارکرنگ کا کرنا ہے جو مشکل ہو جاتا ہے جو بیس پچیس ہزار سے آپ نے وہاں سے اپنی ویب سیل کا کرنا ہے اس لیے بیسٹ اوپشن یہ کہ آپ درازو اور پیچے کیو پر آئیں اور ڈریکلی بیس پچیس ہزار اپنی پروڈکٹ میں آئے کر لیں اور اچھی پروڈکٹ کا کر لیں اور وہاں سے پھر اپنی سیل کا سٹار کر لیں یعنی کہ انیشیل کاسٹ کوئی نہیں ہے اس میں یہ فائدہ اور جو ہے آپ بڑی ہی لو بجٹ جو ہے اس میں ایک پکچرس لیتے ہیں اور جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ڈسیڈوانٹیج بھی ہوگا نا کہ مرلہب اس میں آپ کو ایک پرسنٹیج یا کمیشن جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ ہوسٹنگ کا دے رہا وہ بجٹ کتنا ہے اور آیا وہ بڑی ٹرم میں جا کے بھی جو ہے آپ کے لئے فائدے مند رہتا ہے یا اگر آپ کا بسنس سپرینڈ کر گیا تو مشکل مرلہب وہ چیز آپ پھر الٹی میں اس کو ویب سائٹ پہ لے جانا بہتر ہوتا ہے اس کے بارے میں موڑی دنسی نہیں دا دیتی میں نے جب یہ شکار کی تھی تو ابھی میرے مان میں یہ چیز تھی اور آج بھی میرے مان میں یہ کہ آپ نے چوائی سے لے کے چلنا ہے ڈیپینڈ نہیں ہونا کہ آپ نے صرف اسی پرارفارم کے اوپر ہی جانا ہے آپ نے اسے چوائی سے لے کے چلنا ہے تو تھیلی فائدا ہے آپ کا اگر آپ بسنس پانٹ او بیو کے حالے سے سوچیں کیونکہ کرنا تو ہم نے پیسے ہی کمان ہے تو اگر اس چیز کو حوالے سے ہم لے کے چلتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے درازوار پیکے کو جس چوائی سے لے کے چلنا ہے کہ آپ نے درازوار پیکے کو چوز کیا اس کے اوپر اپنی ورکنگ سٹارٹ کی سیجنگ سیکھ لیا کہ بھئی کیسے ورکنگ ہو رہی ہے دراز کیسے ورک کر رہا ہے آپ وہ کہلیں کہ مکمہ لیٹو سی چیزوں کا پتہ لگیا پروڈٹ کے لسٹنگ کا پتہ لگیا ورکنگ کا پتہ لگیا انویٹری منجمنٹ کا پتہ لگیا پھر آپ کا جو شیپنگ کے آتے ہیں مسئلہ مسائل کے آرڈر جا رہا ہے پھر ڈیلیوری فیر میں چیزیں آ رہی ہیں چیزیں ریٹرن آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ رکھ جائے گا تو آپ وہاں سے سٹارٹ کر لیں پھر آپ تو جیسے یہ پتہ لگے کہ بھئی آپ مجھے تھوڑا بہت نالیج ہے میں سٹریپر ہوں تو میں نے کافی کہنے کہ پیسہ دے کمائی ہے درازوالوں سے تو ابھی میرے لئے ایک پیسٹ اوپشن ہے کہ میں سوشل میلیا کی اوپر بھی جاؤں پھر میں ویب سیٹ کیونکہ آپ کے پاس ایک اپن نالیج ہے اب یہ کہ اس میں آپ کے پیسے ڈوبنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں جو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کوشی ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کو مدین نتا رکھتے ہوئے لازمی کے طور پر فرم پروائیڈ کرتا ہے اس کو لے کے چلیں بلکل ایسی ہے جب آپ کو لگے کہ یار میں اناف جو ہے میں اس سے ریپنیو آن کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ الٹی میٹلی ادر بھی جائے بلکل ایسی ہے کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا آپ کے کہنے کے پیسے زائے انہیں کے چانس اب کم ہو جائیں گے کیونکہ آپ پروسیس سے گزر چکے ہیں آپ نے سیکھ لیا کہ بھئی بڑکنگ ہوتی کیسی ہے نہیں تو اگر نیو پرسن آتا ہے اس کے دو چار آرڈر ریٹرن میں آجا وہ کام چھوڑ کے گھر جاتا ہے کیا رہی ہے کہ آرڈر میں پیج رہا ہوں آرڈر واپس آرہے ہیں کمپنی مارے تو پیسے لہی جا رہی ہیں اور دراز میں اس کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر ڈیلیوری فیر میں جو چیز دیاتی ہیں اس کے پیمنو گرہ نہیں کرنا پڑتی تو ادھر سے آپ پر ڈوانٹیج مل جاتا ہے اور آپ سیخ بھی لیتی ہیں کیونکہ سیخ لیے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی بیس سجیشن ہے سب بزنسز میں ایسے ہی ہوتا ہے اور جی بلکل میں مطلب اگر سوفیر کا بھی کہوں تو ایسے ہی سٹارٹ سمال ہونا چاہیے پھر آیسا آیسا جو ہے آپ اپنے جو ہے پانک پھلاتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ دراز ڈارٹ پی کے پہ میں نے جو ہے کوئی جو ہے کچھ پرادک سیل کرنی ہے تو کہاں سے دیکھوں کہ مطلب مجھے کہ یار یہ ریزنیبل پرادکٹ ہے جو الٹیمیٹی جو ہے زیادہ بہتر پرپارم کر سکتی ہے دراز ڈارٹ پی کے میں اس کا کیسے بتا چل سکتا ہے اب اس چیزے میں دراز تھوڑی سی مار کھا لیتا ہے کہ دراز والوں نے ابھی تک کوئی بھی ٹول بیلڈ ہی نہیں کیا کہ جس میں وہ سیلرز کو پروائیڈ کر سکتی ہے انفرمیشن کہ دراز کی اوپر کون سی پروڈکٹ جو سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں ایسا کوئی ٹول آفیلیبل نہیں ہے تو ابھی جیسے گیارہ گیارہ جو ان کی کمپین چل رہی ہے پھر آگے پہ پیلوانے ماری دراز کی تو اس میں کیا کرتا ہے دراز والوں نے پچھلے ماہ ایک ڈیٹا پروائیڈ کیا دراز انسائیڈ بک کے نام سے تو اس میں دراز کیا کرتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت نالیج دے دیتا ہے کہ یہ والی آپ کی پروڈکٹ ہیں یہ والی پروڈکٹ ہیں اتنا کہلے ہیں کہ سیل رہی ہیں پروڈکٹ کی پچھلے سال کے انسپیرینس کے طور انہوں نے تھوڑا بہت آپ کو دیتا دے دینا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا کہ اس کٹیگری پہ کون کون سی چیزیں سیل ہو رہی ہیں جیسی آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن مل کی ہے آپ اس کی بیس پہ انیلیز کرتے ہیں کہ اس کٹیگری کو میں چوز کر سکتا ہوں تو اب کہلیں کہ دراز والوں نے تھوڑا بہت اپنا ورکنگ بھی چینج کی ہوئی ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنے ہیں تو اس سے لیٹیڈ آگے پاس آتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے اور اس طرح کی کافی انہوں نے تھوڑی بہت اپنے آنے اپنے 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 تو اس کی بیس پہ آپ نے کافی اس میں سرچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے صرف پروڈکٹ ہنٹ نہیں کرنا دراز کے اپنے اپنے جیسے وہ سکول یا کالیج لائف میں وہ کہتے ہیں کہ دراز کے آپ کو اللاؤ کرتا ہے کہ بھی آپ نے جو پروڈکٹ رسائل کی آپ اسے سیل آؤٹ کر سکیں کیونکہ دراز والوں نے ڈیفرنٹ کہنے کہ آتھارٹی لائٹر کی لیوان کی ہوتی ہے اور اس سے ریلیونٹ کافی چیزی ہیں کیونکہ کچھ برینڈ ہے جو اللاؤ نہیں کرتے کہ بھئی ہماری پروڈکٹ آپ سیل آؤٹ کریں کیونکہ مارکر میں آپ کوئی پتا ہے پاکستانی مارکر ہے ریپلی کا پروڈکٹ بھڑی پڑی ہے لوگ کیا کرتے ہیں انہیں سیل آؤٹ کر رہے تھے دراز کی پر اب دراز آہستہ 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 ان لوگ کو ریموف کر رہا کہ صرف اتھینٹک لوگ ہی ہماری سیل کی اوپر ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دراز والوں کی بہت بدنامی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور ہو رہی ہے کہ لوگ سیل آؤٹی ہیں تو اس وجہ سے کہ ایک دول اوے لیول نہیں ہے آپ نے صرف خود ہی سرچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے دراز والے تھوڑا بہت ڈیٹا دیتے ہیں پھر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بیٹس پر کہہ لیں کہ آپ نے دیکھنے ڈیفرنٹ ریوز دیکھ لی ہیں اس کی بیٹس پر آپ نے کہہ لیں کہ پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے کہ بھی اس کٹیگری کے لیے یہ چیز بیٹس ہے تو میں اس پہ بڑ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اتھارٹی لیٹر کین کیسی پروڈکٹ پر چاہیے ہوتا مطلب میں ایک لے میں یا بلکل ایک فریش جو ہے وہ سیلر ہوں جو سٹارٹ کرنا چاہتا اس سے کیسے پتا چلے گا کہ بھائی اس کا اتھارٹی لیٹر چاہیے یا نہیں چاہیے تو میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو مجھے پتا چلے کہ میں نے پروڈکٹ ہنٹ کرتا رہا ہوں اور اس کے لتیجے میں جب تیس دن پروڈکٹ ہنٹ کر کے مجھے پتا چلا میں نے یہ پروڈکٹ ہنٹ کرنی تھی تو پتا چلا کہ اس کا تھارٹی لیٹر چاہیے تھا تو اس کا کیسے میں جو ہے پہلے انفرمیشن بپور اند انفرمیشن دے سکتا ہوں کہ ان چیزوں کا تھارٹی لیٹر نہیں چاہیے تو پھر جو ہے وہ میں اس کو اپنے ساپ سے پرسیو کا بڑا اس کے بارے میں وہاں سے انفرمیشن لے رہی نہیں ہے اور سازے ساتھ کچھ ایسی چیزیں کہ مارکر میں جو برینڈ اور جسٹر نہیں ہوئی تھی لیکن درہا تو نے اللہ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے آپ نے صرف کیٹیگری سب سے پہلے آپ نے کیٹیگری کی کہ میں فیشن کیٹیگری پر کرنا لیکنی سائٹم پر کرنا جو بھی آپ نے کٹیگری دیسائید کی ہے آپ نے اپنا کاؤنٹ کی ہے اس کے بعد جو بھی کٹیگری آپ نے دیسائید کی ہوئی ہے پر دیسائید کی ہوئی آپ نے پرچیز کرنے سے پہلے ان کی لسٹنگ کر لے گی نازمی ایک تو اندھر سے انفرمیشن لے جی اس کے وضا لسٹنگ کر کے ٹرائی کر لے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کی باقی ہی ہو ہے کے نہیں تو وہ سے انفرمیشن مجھے سیلر سینٹر پر بات کریں لائی چائر پر بات کریں درازم اپ اپ دیم ٹھوکی نام سے آپ انہیں ڈیسکس کریں کہ مینجی پر سائیڈ کی میں سیلر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا میں پروڈٹ کو لسٹ کر رہا تو مجھے یہ سامنا در نہ پڑ رہے تو مجھے آپ اس کا سلوشن بتائیں تو اس سے آپ کے نورج مل جاتی ہے کہ آپ کے لئے چیز سوٹی بڑھے نہیں سپورٹ بڑی 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 سیونٹی پرسنٹ آف تائم جو بڑی بڑی پتی کسیم کی بڑی کسیم سوٹی کھو 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 چاہی سیلر سپورٹی کھو 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 آگے ایسی بڑندے بٹھائی کھو 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 بڑی 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 کہ یہ کہ آپ کو مکمل اچھا سے قائد کرتے ہیں لازمی طور پر بس دیفنیلی اب اس میں ایشو بھی آتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سپوز آرڈر آنے کے بعد ڈیلیوری فیر میں پروڈکٹ آگیا ہے وہ آپ کو ٹائم پر نہیں مل پاتی پھر جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک کمپنی ہے نا کمپنی کا ایک پروسیس آ جاتا ہے چاہاں تک مجھے اس چیز میں مسئلہ آیا ہے نا درازوانوں کے طرف سے جب آپ ایک پروسیس میں خاص جاتے ہیں نا وہ چیزیں کافی ٹائم گے لیتی ہیں تو بس اس چیز کا مسئلہ آتا ہے باقی ان کی طرف سے کہہ لیں کہ ان سے ڈیلنگ کا کہہ لیں ان سے بات چیز کا کہہ لیں question answer کا کہہ لیں وہ آپ کو پور طریقے سے قائد کرتے ہیں پروپیشنلی ہینڈل کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے جی بالکل ایسی ہے جو ہے ایک بندہ جو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کام تو اس کے لیے اگزمپل لیتے ہیں کہ میں ایک سٹوڈن ہوں اور ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کتنی ایک انویسٹمنٹ جو ہے آپ کے خیال میں منیمم منیمم کے یار ملکہ اتنے پیسے ہونے چاہیے تو آپ ایک چھوٹی موٹی پروڈک جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں خوڑا بتائیے بلکل منیمم جو انویسٹمنٹ ہے نا آپ کی جو مینمم انویسٹمنٹ ہے نا آپ کی جو مینمم انویسٹمنٹ ہے نا آپ کی جو سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے سرپ فائیو ہنڈر ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے سیلیں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے میں جو روم کمشورہ دیتا ہے نا جو میرے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پہ ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے سیل آٹ کرنے کے لیے جہاں پر چیز کر کے رکھ نہیں سکتے تو میں اسے بھی یہی سجیکشن دیتا ہوں آپ درازوار پک اپنا اکاؤنٹ بنا لیں آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ایک آپ نے پیکچنگ مٹیریل بائی کرنا تھا جو درازوار کے بیسک رکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ پیکچنگ مٹیریل بائی کیا اور لسٹنگ سٹارٹ کر لے لی ہے اب جو آپ نے لسٹنگ کرنی ہے ضروری نہیں لیا کہ آپ کے پاس وہ پروڈکٹ آگے لے پڑو آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ بن گیا پہری فائی ہو گیا ساری چیزیں اکی ہو گئی آپ کو جو چیز بھی اچھی لگے آپ کے پاس آپ نے درازوار پک اپنے کچھوز کیا آپ نے اپن کیا آپ نے درازوار پک اپن کیا وہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ دیکھی اسے لسٹ کرنے کا ٹرائے کر لیا آپ نے لسٹنگ سیکھ لی دو جار بار لسٹنگ کرنے کا ٹرائے کی آپ نے لسٹنگ سیکھ لی آپ نے پڑی سی طرح درازوار پر ایک tool available ہے درازوار جنیورسٹی کے نام سے آپ فام سے جائیں سیلنگ سیکھ لیں کہہ لیں کہ آپ کا میکسیمم جو لگے گا میں میکسیمم سے میکسیمم ٹائم کیا رہا آپ نے وہاں سے سیلنگ سیکھ لیں کہ بھی درازوار پک کیسے کر رہے اب آگے آپ کے پاس پاکستان کے مارکٹ بری بری ہے آپ فیصل آباز سے ہیں لہور سے ہیں کراچے سے ہیں جہاں سے بھی ہیں مارکٹ میں جائیں وہاں سے مارکٹ کو سرچ آر کریں آپ دیکھیں بھئی میں نے یہ والی پروڈک دیس ہے دیکھئے میں نے اس مارکٹ میں جانے جیسے فیصل آباز میں بھی ڈیفرنٹ مارکٹ ہوں گے لہور میں بھی ڈیفرنٹ ہوں گی ہر سیٹیز میں ہوتی ہیں آپ نے وہاں مارکٹ میں جانے اور وہاں سے شوہ پوالوں سے بات کرنی ہے اب کہلیں کہ لوگ اس چیز میں تھوڑی ہیزیٹیشن فیلٹ کرتے ہیں یار آپ یہ کس کام لگا رہے ہیں میں کہتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو محنت کرنی ہوگی ہے آپ نے میند کرنے ہی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے شوہ پوالوں کے پاس جانا ہے شوہ پوالوں کو جا کے بتانا ہے کہ ہم آپ کے پروڈک کو اونلین سیل کریں گے ہمارے پاس ایکسپیئنس ہے ہمارے پاس نالیج ہے ہم کیا کریں گے آپ کی پروڈکٹ دراز کی اوپر لگا دیں گے جیسی آرڈر آئے گا ہم آپ کی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں گے اس میں سے ہم اپنا کمیشن لیں گے پاس یہ ہے کہ ہم آپ کو سرس دیں گے کہ ہم نے آپ کی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا موسیٰ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اب مارکسانی مارکٹ میں ایسا ہے کہ لوگوں نے ورسائب نمبر شیئرز کی ہوتے ہیں کہ ورسائب بھی پاکستان میں بزنس میں بہت ان میں تو لوگوں کی بروڈکاسٹ لیس چل رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا نمبر دے دیں ہم آپ کو ورسائب میں آڈ کر لیتے ہیں ورسائب پہ آپ کو پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آگئی ہیں آپ نے ان کی لیسٹنگ کرنا شروع کر دینی ہے اسی ورسائب پر نمبر گئی پروڈکٹ لائک ہوگی آپ کو آڈر آئے گا آپ نے شوق بارے کے پاس جانا ہے ادھر سے سامان لینا ہے اور ادھر دلیبر کر دینے آپ نے پیکر نے ادھر جمع کروا دینا پیکجی مٹیگر آپ کے پاس پڑا ہوگا ہے یہ کہلیں کہ آپ کا اس طرح کام بلکل ازی وے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے بلکل ازی وے میں کام سٹارٹ ہو جاتا ہے جو میں نے صرف آپ کو پانچ سو روپے بتائیں کہ مطلب پانچ سو روپے میں کام اس طرح سٹارٹ کر سکتا ہے بہت ہی عالی سجیشن ہے اور آبیسلی جسے کہلیں کہ نقرے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں اسے کاروبار میں آنے ہی چاہیے بھئی نقروں والے کاروبار میں نہیں چاہیے نقرے کرنے ہے تو بھئی کوئی سرکاری نوکری کا اپلیں ادھر وائز نقروں والے بندے بھائی نقروں والے بھائی نقروں والے بندے کیونکہ آپ کو محنت کرنے کی عادت نہیں پھینے آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ یہ لازمی چیز ہے میں اب بھی کچھاتا ہوں میں آپ کو کہلیں کہ کہ ڈیفرنٹ مارکس کا ٹرائی کر رہا ہتا ہوں انہیں یہ نہیں جا کے بتاتا کہ بھئی میں یہ ہوں وہ ہوں نہیں بھئی ہم ایسے کام کرتے ہیں ہمیں یہ پروڈکٹ ٹرچی لگتی ہے اب ہم یہ پروڈکٹ کس بد میں دیں گی اس طرح نارملی بندر سیدھی ساتھی بات کریں گم آفر آگے بات نہ کریں تو میر آگے نا بندر کافی اچھا کہنے کے رسپونس مل جاتا ہے مارکر میں لوگ بیٹھوں گے وہ بھی آج کل پاکستانی مارکر میں ان ہیں پھر لوگوں نے سونا ہوگیا اور آن لین کام ہوتا ہے آن لین پروڈکس سیل ہوتی ہے تو یہ ہے کہ مجھے لوگ اگری ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ایزی ہوتا ہے پھر برکی کرنا تو اس طرح آپ کہہ لیں گے بلکل مینیموم انویسمنٹ میں سٹار کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب اتنا مشکل نہیں جا لوگوں کو بتانا کہ بھائی ہم آن لین کریں گے کام آپ کام ملہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ پروڈکٹ جو ہے وہ لگا دیں گے جو ہے نا ایک عام دکاندار بھی جو بیٹھا ہویا دکان پر وہ سمجھ جاتا ہے آپ کی جیسے بلکل سمجھ جاتا ہے دان ہو گیا دان ہو گیا یعنی ایزی ہے ایزی ٹو پچھ آپ یہ چیزیں جو ہیں جی بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا 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 احمد ازاگوری صاحب یہ باننا ایک زیمپل لیں کہ میں سٹوڈنٹ ہوں یا میں جو ہے پول ٹائم جاب کا رہا ہوں تو آیا میں یہ کام پار ٹائم میں کر سکتا ہوں یا یہ پار ٹائم میں پاسیبل نہیں ہے اس کے لئے پول ٹائم کی جو ہے مجھے دینا پڑے گا سر ایکچولی بھی یہ کام ہے پار ٹائم فول ٹائم کی اسی لیڈ ہی نہیں ہے بس اگر لوگوں نے خود کو پروسیس میں ایسا اچھایا ہوتا ہے وہ انہوں نے کہہ لے کہ سر پہ سوار کی آتا ہے چیزوں کو بھی ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اس چیز کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اور یہ لگتا ہے فول ٹائم کام ہے آپ یکین کریں اب بھی اب بھی میں تو کتیبا نے کہہ لے کہ میں دو سے چار دھنٹے دیتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں دیتا ہے اس چیز کو کیونکہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے اتنی ٹائم کی بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سٹور کو اچھے سے منیج کرنا ہے پروڈٹ کی ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سوچانا ہے سمپل سی بات ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے دھنے سٹور کھول گیا کہ اب آرڈر آنے لگا ہے اب آرڈر آنے لگا ہے ایسا تھوڑی سین ہے اب کوئی میلا جائے گی آپ کوئی میلا جائے گی آپ نے آرڈر کو ریڈیٹو شیپ کر کے ادھر کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ادھر جمع کروا دینا ہے سمپل سی بات ہے یہ کہ دو چار دھنٹے سے زیادہ والا یہ کام ہے ہی نہیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے بھی کرے نا پروفیشنل طریقے سے بھی اس سے زیادہ والا کام نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی شوپ ہے پھر تو آپ کو یہ فوٹ ٹائم ہی کام ہو گیا پھر تو یہ فوٹ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی بزنس میں ہیں چاہے آپ فریلانسنگ کرتے ہیں جا آپ کا اپنا کوئی اور بھی بزنس ہے تو یہ آپ پار ٹائم لے کے ہی چلیں فوٹ ٹائم دینے کی نیلی نہیں ہے اور پیسے بھی آن لین کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی آپ چاہے سوئے بھی ہویا جس نے آرڈر دینا ہے اس نے پلیس کر دینا ہے آپ کے اس پر پریزنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے کہ آپ بیٹھے رہے ادھر ہاں بلکل ایسی ہے آپ کو ایمیل آجاتی ہے کہ یہ آپ کو آرڈر آیا ہے دراز وہاں کا ہیپی سا ایموجی بناتا ہے کہ یہ بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے آرڈر آیا ہے تو آپ نے صرف کوئی کرنا اور جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا جو ہے یوشلی جو ہے وہ کمپنیز کے بارے میں جو ہے تھوڑی یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے آیا پی بھی کر دیں گی نہیں ایک بندہ اگر محنتکار ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یار میں اچھی طرح پیئے اس کو تو دراز گارٹ پی کے کا پیمنٹ کے حساب سے تو نہیں کبھی آپ کو آج تک مسئلہ ہے کہ مطلب کوئی پیمنٹ لیٹ کر دی ہو یا نہ دی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز اب دراز والینس میں تھوڑی سی ہیرہ کری کرتے ہیں وہ کس سنس میں کرتے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اب ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر آگیا آپ کو آرڈر آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ ملی ہے وہ مطلب میں 2 ٹائمز ملنی ہوتی ہے جو پہلے پیمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو اکم طریق سے لے پندہ طریق تک جتنے بھی آرڈر ہوگی آپ کو اس کی پیمنٹ ملے گی ایکیس سے تیس تاریخ کو اور جو پندہ ڈیر سے تیس پیر تک آرڈر ہوگے اس کی پیمنٹ ملے گی آپ کو سا سے نو طریق سا سے نو ہوگی ہوتی ہے کہ سا سے نو تک آجاتی ہے سمٹرم ایسا ہوتا ہے نو سے گیارہ بھی ہو جاتی ہے نو دو گیارہ نہیں ہوتے نو سے گیارہ ہو جاتی ہے تو وہاں سے ہو گیا تو ایک تو وہاں سے ہوگیا یہ ان کا پیمنٹ میتھڑ ہے کہ پیمنٹ آکے بینک آکاں میں ہی آنے ہوتی ہے یہ ان کا انٹرول ہے بہت پاتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آرڈر ہوتی ہیں کہ جب آپ کو زیادہ آرہے ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت ایسے ہوتا آرہ رہتے ہیں کہ جو آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اگلے ٹرون میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح یہ کہلیں گے کچھ مسئلیں سارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آرڈر لیٹیلیور ہوڑے یا آرڈر کا سٹیٹر سے لیٹ ہوڑے ہیں تو پھر آپ کے آرڈر اگلے منت میں چلے جاتے ہیں اگلے پندرہ دین میں چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہلیں ایشو ہاتا ہے بندے کو تھوڑا بہت تو باقی اس میں جو میر ایشو آتا ہے جو میر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آرڈر کی جو ڈیلیوری فیل کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ایک تو ریٹرن کے آنے پہ شیع ہوتا ہے اور ایک دیلیوری فیل کی چیزوں کا ہوتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے کہلیں کہ آپ کا سب سے آرڈر آیا ہوئے وہ سٹیٹر سے دو چار دن کے بعد اپٹیل ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے آرڈر ڈیلیوری فیل میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی اب ایسا ہے کہ اب لوگوں کو جو مسئلہ آنے اب ریسینٹلی جو یہ کہلیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ختم ہونے والا ہے اس کے انٹر پہ سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ٹائملی ڈیلیور ہو اگر ہو جائیں ٹھیک ہے اگر ٹائملی ڈیلیور انہیں نہیں نہ ہوتی تو سیلڈر کو اس کی چیز ٹائم پہ واپس نہیں ملتی یہ ایک main issue آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کہلیں کہ پیمرز کا اپنا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو رہا ہوتا ہے باقی اس کے لابا کوئیشو نہیں آگے پیمرز آپ کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ درازوالے پیمرز نے پیمرز کر دیا آگے پیمرز آپ کو پورے نکتی ہے جتنا بھی درازوالہ نے کمیشن کر کرنا ہوتا ہے اس کی مکمل ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوتا ہے کہ آگے کمیشن کرد ہو گیا اس کے بعد آگے پیمرز آپ کے کامیشن کر دی جائے گی وہ سارے انفرمیشن آپ کو ملتی ہے دن ہو گیا صحیح ہے صحیح ہے یعنی کہ پیمرز ہر صورت میں ماشاءاللہ ملی ہے پیمرز آپ تک ایسے نہیں ہویا لیکن دلے یا تھوڑی ریٹان والی پالیسی ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو امپروف کر سکتے ہیں درازوالہ امپروف کرنا چاہیے لازمی طور اچھا اچھا جو ہے جو ہے آلٹرنیٹیو جو ہیں درازوالہ پی کے کہ کوئی آپ ریکمنٹ کرنا چاہیے یا آپ نے خود ٹرائی کی ہو اب درازوالہ پی کے آلٹرنیٹیو میں اگر دیکھا جائے اس میں میں آپ کو پروڈرٹ کی ایک ساتھ بتاؤں گا دراز کیا کرتا ہے دراز آپ سے پروڈرٹ کی جب آرڈر ڈلیور ہوتا ہے پھر ہی آپ سے کمیشن پیلیتا ہے آپ نے کوئی چیز آپ نے کنا اکاونٹ بنا لیا ہوگا ہے پروڈرٹ کی لسکنگ کر دی ہے آپ کو آرڈر آگیا ہوگا ہے اب آرڈر آنے کے بعد وہ آرڈر ڈلیور ہو گیا ہے جیسے وہ آرڈر ڈلیور ہوگا پھر درازوالہ نے اپنا کمیشن کٹ کرنا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو دے دینا ہے اپنا کمیشن کٹ کرنے کے بعد ایک چیز یہ ہوگی ہے ٹھیک ہوگی ہے اب میں ایک زیمپل لیتا ہوں فیشن کٹیگری کہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی کٹیگری ہے جو سب سے اپورڈنٹ بھی ہے اور پاکستان میں اس کی سیر بھی کافی زیادہ ہے وومن فیشن کٹیگری یہ کہ فیشن کٹیگری اس میں آگے وومن فیشن کٹیگری جو سب سے زیادہ سیر ہے مکی پروڈکٹ کی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ وہ کہہ لے گا یہ میرے یہ چیز ہے اب درازوالے کیا کرتے ہیں اب یہ فیشن کٹیگری ہے اسی سیمپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں جیسے میں نے ایک پندرہ سو روپے کا سور سے ایراؤٹی ہے پندرہ سو روپے کٹیگری اس میں جو درازوالوں نے اپنا کمیشن کٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے خرچے وگر نکال لے کے بعد وہ سور کی جو آپ پرائس میں وہ بانہ سو سے ساڑھے بانہ سو روپے کے درمیان آپ کو ملیں گے باقی جو پیمنٹ ہوگی وہ درازوالے لے لیں گے کہہ لیں گے تقریبا اگر آپ کو پندرہ سو روپے کا ایڈرن کی ہے تو اس کے اوپر آپ کو کتنی سیئل ہوگی اس کے اوپر جو آگئے اگر پندرہ سو روپے کا ایڈرن کرتے ہیں جتنے تقریبا میرا ایکسپریئنس ہے آپ کو دس سے بیس آرڈر ایسیلی مل جاتے ہیں اگر آپ اچھے سے ڈیل کر لیں کسٹمر کو اچھے سے ڈیل کر لیں کہ آپ کو پندرہ سے بیس آرڈر مل گئے اگر ہمیں ایکزیمپل لے رہے ہیں کہ ہمیں بھئی پندرہ آرڈر مل جاتے ہیں آپ کو پندرہ آرڈر ملنے کے بعد کہہ لیں کہ پندرہ سور پہلے گا آپ کو پندرہ آرڈر مل گئے آپ نے کسی کو کوئی کمیشن پی کرنا ٹھیک ہو گیا ہے پھر آپ کو سمجھ جائیں کہ میں کیا آبار کر رہا ہوں میں بھی آپ سمجھ لیا ہے کہ آپ کو وہاں سے کتنا دیوانٹیج ہو گیا اور یہی اگر پندرہ آرڈر دراز کی اوپر آتے تو آپ نے تین تین سور پہ کو پندرہ سے ضرب دے دیں تو پھر ایک کے درکیہ لیں میں ڈیفرنس نکل آتا ہے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ درازوارڈ پی کے ایک چوائیس لے کے چلنا ہے میں ہمیشہ یہی بات کر رہا ہوں کہ درازوارڈ پی کے کو آپ نے چوائیس لے کے چلنا ہے ساتھ آپ سوچل میڈیا مارکٹنگ کی طرف ہی جائیں باقی آج کل ورسیب ایک ایسا پڑھا ہو گیا کہ لوگو ورسیب کیوں پری بزنس کہا جائے تو ورسیب کو یوز کریں سوچل میڈیا مارکٹنگ کو کریں ویب سیل میں شروع میں نے سجیس کرتا کسی کو بھی کہ ویب سیل کی طرح جائیں کیونکہ اس میں مسئلہ مثال کافی آتے ہیں آپ سوچل میڈیا کو یوز کریں مارکٹنگ کے لیے بس درازوارڈ پی کے اور سوچل میڈیا آپ ان دو چیتوں کو آگے لے کے چلیں اور ویسے بھی اسی کو اگر اکسٹینڈ کریں تو فیس بک پہ آپ اگر جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب کمپین تو آپ کو لائک بھی آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہی گاہ آپ سے دوبارہ بھی لے لے مطلب چاہے وہ پندرہ میں سے ایک گاہ بھی اگر آپ سے دوبارہ لے لیتا ہے تو وہ تو بالکل ہی فری ہے جو ہے جو آپ نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اب موشتی ایسا ہوتا ہے کہ جیسی میں پھر وہی ورسیب کی بات کروں گا ورسیب کی اوپر آتے ہیں اس کے بعد ورسیب کا نمبر شیئر ہوتا ہے ورسیب کی اوپر آگئے ہیں جب اسی ورسیب کا نمبر آتا ہے موشتی پھر نمبر سیئے ہو جاتے ہیں کسٹمر کا نمبر آتا ہے پھر پر مانیٹ سیئے ہو گئے اگر آپ نے اسی ایک اچھی سیویس دے دی تو وہ کسٹمر کے ہی نہیں جانے والا وہ آپ کے پاس ہی رہنے والے اس طرح آپ کہلیں کہ آپ کے ایک اچھا کسٹمر بن جاتا ہے جو آپ کو ریگولر بیسیز کے اوپر خیر آرڈر بھی دیتا ہے اور آپ یہ کہلیں کہ اپنی پیج کی برس بھی آسا ایسا بنتی رہتی ہے اور آپ کے چیزیں بھی سیئر آت ہوتی رہتی ہیں تو آپ کو دراز کے آلٹرنیٹی پھر سوشل میڈیا ہی سب سے پیسٹ اوپشن ہے تو احمد لازاگوری صاحب کوئی ایسے رولز جو بڑے ہی جس کے بارے میں دراز سکتو جو نہیں کرنے چاہیے ملوے ایک نیو کامر آرہا ہے یا نیو سیلر آرہا ہے تو وہ یہ آوائیڈ کرے آپ اگر کوئی اڈوائز کرنا چاہیے اس کے بارے میں اب کوئی بھی بندیانہ جو کہلے دراز کی اوپر کہلیں یا آن لین ارنی کے حوالے سے کہلیں کہ جو بھی کہلے کہ انہیں میری یہی اڈوائز ہے ایک تو کہلے کہ اپنا آپ مائنے بلکل کلیر کر کے ہیں کہ ایسا نہیں جا کہ آج آپ نے کانسٹارٹ کیا ہے اور آج ہی آپ نے لکھتی ہو جانا ہے ایسا کوئی سیلر نہیں ہے کہ آج ہی آپ کی سیلر سٹارٹ ہوگی آج ہی سالا کچھ ہو جائے گا آن لین میں جو سب سے امپورٹر چیز ہے وہ آپ کی پیشنس ہے جس بندے کے اندر پیشنس ہے صرف وہ ہی سروایب کرے گا اگر وہ اس کوئی بھی نہیں کر سکتا ایک پیشنس ہو گئی اور دوسری آپ کی سکیل ہو جو ابھی نوری جائے گا یہ دو ایسی چیز ہیں جس بندے کے پاس ہیں وہی کہلیں کہ آن لین پر ہے سوچیں ہو اگر اس کے علاوہ تھرڈ بندے کے لئے سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر جس بندے کے اندر پیشنس ہیں کہ دراز اور پی کے اوپر بھی اگر صرف سپیسیفکی بات کریں دراز بھی پھر کہلیں کہ اکاؤنٹوں بنانے کا پروسیجر ہے پھر اس کے بعد پروڈٹ کی لسٹنگ کا پروسیجر ہے اس میں آپ کو مسئل مسائل ہے پھر آرڈر آنے میں مسئل مسائل ہے پھر آرڈر آنے کے بعد مسئل مسئل مسائل ہے کہ ایک لمبا چھوڑا جو یہ پروسیجر ہے آپ کے اندر پھر سبرت برداشت ہو نہیں چاہیے تو پھر ہی آپ کہلیں کہ یہ آپ کے لئے ایک اچھا اوپشن ہے ادھر وجنی تو آپ کو آن لین ہی نہیں آنا چاہیے آپ پھر یہ یہ کہ جیسے آپ کا کوئی جیسے نانے آپ کا گزارچ رہے ہوگا آپ کری جائے اگر آنے سپیسیفکی آن لین آنے آپ کے اندر سبرت تو ہمارے سب سے امپورٹن چیز ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت جو ہے آپ سے انفرمیٹیو جو ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں ایمر ازاگوری صاحب نیو کمرس کے لیے نیو سیلرز کے لیے جو دراز ڈاٹ پی کے میں آنا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آگر کوئی آپ کے پاس کوئی فائنل نوٹوں کے لیے میں فائنل نوٹ سے بھی کوئی یہی دوں گا ایک تو آپ نے جو شروع والے میں ہر بار یہی بات میں اسی وجہ سے کہنا ہم تھا کہ لوگوں کے پلے بڑھ جائے وہ بات تو یہ کہ آپ نے صرف چوائی سے لے کے چلنا ہے صرف ہم نے چوائی سے لے کے چلنا ہے اور آج کلنا جو مارکٹ میں پاکستانی مارکٹ گروہ کر رہی ہے تو اگر جن لوگوں کے پاس انویسٹمٹ ہے جن لوگوں کے پاس سکیل ہے پاکستان میں نیو برینڈی ریجسٹر ہو ایسا نہیں ہے کوئی بھی بندہ لوکل چیز کی طرف ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں جیسے کہلے کہ جیکٹ ہو گئی یہ جیکٹ ہے نارملی لوگ تیار کر رہے ہیں آپ اسے برینڈ کے طور پر ریجسٹر کروائیں پاکستان برینڈ کے طور پر کام کریں تاکہ لوگوں کو ایک اچھی فسکیل کی بھی میرے اور جو ہم باہر سے بجائے جو باہر والے برینڈ ہیں ہم انہیں پر موڈ کر رہے تھے لوگوں کو بھی پتہ کہ یہاں سے چیزیں بن کے باہر جاتی ہیں باہر سے لیبر لکے پھر پاکستان آتی ہیں ایسے سینے اور جہاں والی جو چیزیں ہیں وہ برینڈ کے طور پر ریجسٹر کروائیں دیریکٹلی اپنا کام سٹارٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ کسی ثرڈ پارٹی کی طرف جانے گے کیونکہ مارکر آگے گروئنگ بھی ہے لیکن یہ مارکر میں کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے پھر اس نے ایسے دب ہو چلے مارکر بھوکہ بدا ہیل سکتا ہے تو آپ نے کہنا کہ اس چیز کو مددہ نتہ رکھتے ہوئے اچھے سے کہنا بڑھت ہی کرنی ہے پھر ضرور ہی نہیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو آپ نے جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ دیں آپ اس کام کو سیکھ لیں سب سے دہترین مشورہ میں آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ اس کام کو سیکھ لیں پھر اسے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کو انویسٹر آپ کو دے دے گا کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ کونفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے کہ میں مجھے یہ چیز آتی ہے میں آپ کو ایسے ہیلپ کروں گا مجھے اتنی انویسٹمنٹ کی نید ہے میں نہیں سمجھتا یا وہ بندہ نہ کریں تو ادھر سے آپ کو کچھا سیٹرین مل سکتا ہے گل آپ اپنے جو ہے یجلی ادھر لوگ دبراتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ یار میرے پاس تو انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے سو انویسٹمنٹ کا تو آپ نے پہلے ہی سیریس ہی وہ ختم کر دیئے کہ بھائی اس طرح کا کوئی رولہ ہی نہیں ہے جس کو کام آتا ہے وہ جا کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ پارڈنرشپ بھی کارسل سمانہ میں آپ کا میرے دیں اور آن لائن میں کر دیتا ہوں بلکل ایسی کہ کہلیں کہ آپ نے دو چیزیں ہوتی ہیں جب پیسہ یوز کریں یا دماؤیوز کریں اگر پیسہ نہیں ہے تو صرف دماؤیوز کریں اور کہلیں کہ کام کو آگے لے کے جائیں بہت ہی پروٹفول انٹرویو تھا احمد رضاگوری صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہی در آئے تو دوستو آپ نے آپ کے سارے questions جو ہیں وہ اس میں اس انٹرویو میں cover ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی questions ہو جو ہے احمد رضاگوری صاحب خود کا بھی ایک چینل رن کر رہے ہیں جو مجھے ابھی recently میں نے دیکھا ہے تو آپ ادھر بھی جا کے questions پوچھ سکتے ہیں باقی جو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو لائک جو ہے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو پردر نوٹیفکیشنز ملتے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور بار بار اس چینل پر آنے کے لیے محمد محابد صاحب کرتا ہے دل سے شکر گزار اللہ حافظ پاکستان زند آباد زند آباد